موسیقی 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 وقت موسیقی 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 کی نہیں بنایا منڈل کے لیے تو اتنا بڑا کمیشن بنا منڈل کے کمیشن نے اتنے سارے لوگوں سے کنسٹیشن کیا اینو سٹی سے کالیج سے انڈیو تمام طرح کے لوگوں سے تب جا کر وہ ریپورٹ آئی اور ماس کیجے گا انٹی منڈل جو آنگولن ہوا تھا اس میں ہندوستان کے تمام بڑے میڈیا نے تمام لیبرالز نے لیبرالز نے بھی میں کس کا کس کا نام دوں سب ہم نے منڈل کے خلاف لکھا دی کے لیے منڈل کمیشن کی ریپورٹ کنہوں نے پڑھی ہی نہیں منڈل کمیشن کی ریپورٹ اگر دیکھا جائے تو بہت دیکھ روپ سے بہت ہی بڑا ریپورٹ ہے اس میں صرف ڈینویشن کا درسل نہیں ہے اس میں ایک ایترانوی آرتھیک سامالی وکاس کا بھی ایک درشن ہے اس میں کیا نہیں ہے مجھے یاد بات کرتے ہیں کس کی وہ سکل ڈبلوپنٹ ہے مائی گاڈ اس میں سکل ڈبلوپنٹ کے بارے میں بھی ہے اس میں کیا نہیں ہے اگریکلچر کے چھتری میں تمام لوگوں نے کام کیا اس میں گل صاحب کا یفتان ہے اس کرشنل صاحب کا یفتان ہے ایک سے اچھے جو 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 بھی چار بھارا کے سٹر پر جرپکشی بھدی جیوی ہیں یوروپیٹس ہیں ان کا کنٹریبیشن ہے سب کرتا ہے لیکن ہمارے بھدی جیویوں نے ہمارے میڈیا نے سیرے سے کھائی کیا لیکن وہی بھدی جیوی وہی میڈیا اب یادو ٹین پرسنٹ دیلوشن کے بخش میں کھڑا ہے یہ ابھی کل خموش ہے کچھ لوگوں نے کہا ہی بند کر دیا اس کی شرطہ ان کے لیبرال چہرے اتنے بری طرح کے رائے ہیں کہ پوچھے ہوا ہمیں کیا کوئی سکتے ہیں تو میرا یہ کرنا ہے کہ ایچار خننہ صاحب نے اس کو بالکل صاف کر دیا تھا کہ یہ سمجھان کی بنیاد کو آپ نہیں رہا سکتے جو اس سرکار نے کیا ہے اور بغیر کسی سروے کے بغیر کسی ریپورٹ کے تو ایک تو یہ پہلو ہے جس پر میں جہاں دینا چاہئے دوسرا جو میں کچھ راجیتک بات کرنا چاہتا ہوں آج آپوں کے سامنے اور اگر پتکار نہیں کرے گا راجیتک پر بات کون کرے گا راجیتک لوگ کو راجیت پر بات کرنے میں آج کل ان کو بڑی بریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھیں رہے ہیں ہمیں ایک سیفہی کا سامراج ہے ایک دوسرا اور سامراج ہے یہ پتہ نہیں یہ سامراجی کیا کر رہا ہے ہمیں گلکوں میں ڈپکی لگا رہا ہے کچھ کر رہا ہے آپ ڈپکی لگائی ہے لیکن آپ نے ویچاریتہ بلکل بیناش کر دیا ہے ختمہ کر دیا ہے ایک ہم بیٹ کر اکیلا ایک ہم بیٹ کر اور اس کی میک جنس ان کی میک جنس موک نائے ہو بیس بھی بھارت تو وہوں کو بھی پترکائیں نکالنے پڑیں کیونکہ منسکر میڈیاں ان کے خلاف تھا منسکر میڈیاں کچھ جگہ نہیں ملتی تھی ایک ایسے آدمی کو میں بھی جانتے ہیں ام بیٹ کر کو بہت بات میں پڑھا کیونکہ ہندی کشتر میں میں اتر پردیس سے آتا ہوں علاوہ انسکر میں پڑھتا تھا لیکن جب سے ہم بیٹ کر میں نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہندوستان کی گھرتی پر انوکھا اسکار ایک ایسا اسکار ایک ایسا اسکار جس کے پاس جتنے اس دیش کے انٹلیکچولز ہیں آدھالی کی لڑائی تھے ہم سب کو سرک کرتے ہیں لیکن ایسا انٹلیکچولز ہے جس کے پاس اتنا بڑا بچار درشن ہے ہم تو پہلے سمجھتے تھے بہت سارے لوگوں نے سمجھا رکھتا تھا کہ وہ دلیتوں کی آئیتن ہیں وہ سمجھان بنانے والے اپی اپنی ہیں وہ بات میں سمجھ پہ آیا کہ اتنا بڑا دارشنیک ہے جس نے وید کو اپنی صد کو قرآن کو تمام سمجھت کے برامر بندیتوں سے زیادہ پڑھا ہے ایک ایسا آدمی جس نے پھولی دنیا پر سمجھا ہے جس نے پاس آرد کو بدلنے کا ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ جاتی کے ساتھ جنتندر نہیں چل سکتا اولو سمجھ کر پر لوگوں نے جاتیوں کا لیتا بنا دیا وہ امجھ کر کہتے ہیں کہ جاتیوں کے ساتھ سواج میں ہمارے دیش میں یہ جنتندر نہیں کائم رہ سکتا ایفرمیٹیو ایکشن اس امجھ کر دی ہے اور ایفرمیٹیو ایکشن کیوں ہے جاتیوں کو بڑھانے کے لیے نہیں اس سواج جنتندر نہیں خیر برابری کا جو پورا یہ روپ تھا بھارت میں صدیوں سے چلا رہا ایک امجھ کرنے بھارت میں یہاں کے گروڑوں آدھیواسیوں گروڑوں دنکوں اور او بی سی کے لیے تھی ارکشن کو بڑت پالت کیا ایک امجھ کرنے بھارت اسی ہم بھارت کے کاران اتنے دلیت نیتا اتنے پیچھڑے نیتا اتنے آدھیواسی نیتا ہیں اب سب کے راتے بھی آرکشن بیاری سے سارے نیتاوں نے جو ہم بیٹر کے بھکت کرتے ہیں کسی کو کبھی منڈل کے بھکت کرتے ہیں ان کے راتے بھی ہم بیٹ لوٹ لیا گیا یہ آج کے بھارت ہم بھارت آج کے بھارت اپنی بات بہت سارے مدلوں کو کہنا ہم بھی بھارت ہم بھی سارے مدلوں کو جو ہم بھی امیٹ کرو نہیں سنا جاتا تھا امیٹ کرو نہیں سنا جاتا تھا لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب اپنی سواج میں گھنی شنکر ویدیار تھی جیسے پتھکارت ایک جوانا تھا جب پرینچند جیسے لیکت اور پتھکارت مجھے بشپاس ہے کہ گھنی شنکر ویدیارتی ہوتے سون سواج میں پیدا ہوئے تو آج یہاں منشکر لیکن آپ بتائیے آپ بتائیے مجھے کہ یہاں پر موچھے کیوں آنا پڑھا ہے میں نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ منوچھا کی طرح ایک اور بڑا پتھکار بھی یہاں ہوتا منوچھا کیوں یہاں منوچھا اس نے نہیں ہے میں انتے پورے خاندان کو جانتا ہوں کیونکہ نو بھارت ٹائنس کے بیہار میں میں ایک بار ٹرانسپر کر دیا تھا ساڑی آر سال بیہار رہا ہوں انتے پڑیوار کے لوگوں نے ساواری نیائی کی لڑائی بھی لڑی کمیشتی انتے پڑیوار کمیشتی انتے پڑیوار دیکھیں ہمارے نیتاؤں بنانی شروع کی سال بھارہ پر کام نہیں کیا آج اگر تیجسوی یادو کی پارٹی کے رگوان سواب ناکھ ہوں سی پڑھتے ہیں کہ آج چھڑکیوں ایسے اس پر یہ سٹینڈین ہے کیوں ہم ساپ ساپار کرنا چاہتے ہیں اول کل �де اپرکاس کو انہیں سمجھا رہا ہی نہیں اپرکاس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کنکہ Studio ڈیو couple رسول ڈیو سبابوں میں جہر بول رہے ہیں اس کو منشت ہونے سے دور کر رہے ہیں امانی بھی بنا رہے ہیں ایک ایسے سماس کی رچنا کر رہے ہیں یہ لوگ جو سماس جو پہلے بھی بانت ہے بلکس ریس کو کھنڈ کھنڈ کر دے گا تو ہمارے نتاؤں نے ہم بیٹ کر ہم بیٹ کر دیلوک کر دے ہم بیٹ کر ویمرش کر دے ہم بیٹ کر کوئی یہ چنتہ ہے تو بار باروں کو آیا گیا بعد میں بھی آیا گیا اس کی چنتہ ان کو نہیں کی ان کو چنتہ یہ تھی کہ سماج کو کیسے ہم دور تک بدلیں اس کے اندر تک جا کر بدلیں وہ کام ہم نے نہیں کیا ہمارے نتاؤں صرف اور صرف کانسفرنسی کی بات کر رہے ہیں آپ جب تک بیچار کی لڑائی نہیں لڑو گے یہ چیز نہیں بدلے گی جو آپ ہم بدلنا چاہتے ہیں اس لئے میں بیٹ کروں میں یہ ہوں گا اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کوٹا کے بعد ہم پوری دل بولنا چاہتے ہیں روستر پر ٹھیک ہے روستر کا یہ ماملہ ہے ایسا سب ہی دیکھا اب تمہوں نے آنکھڑے پڑھے ہیں انڈین ایکس پیس نے پورے آنکھڑے چھاپے تھے اڈی آئی سے لے کر چھاپے تھے جیرو پروفیسن ہے پورے بہا دیش میں آپی سی کا جیرو جیرو اسوسییٹ پروفیسن جیرو اسوسییٹ پروفیسن جیرو اور یہ اور اگر آپ کسی اپر کانسٹ کے لڑکے سے بات ہوئی سے یہ زہر ہے جو میڈیا کے آئے اس دیش کا اس دیش کا میڈیا کا حصہ پہلی سال سے ہے اس دیش کا میڈیا ہندو ہندو سماج کا جو اپر کاسٹ ہے اس کی جو بکریتیاں جو لڑا تاریخ کرتھا ہو رہی ہیں جو آجادی کی لڑائی تھی سمیں واقعی جن کا ادائی دار ہو رہا تھا جن میں ایک شہش رکا آئی تھی بکریت ہوتے ہوئے بھارت کے اپر کاسٹ کے بڑے حصے کا سانسپلٹک سفاہ سالار بن گیا اس دیش کا بھی اس کی کمیونکیشن بگ بن گیا ہے جیسی دیش کا اب ایک ٹاپ کے انگریجی کے ٹاپ کے انکر سے آپ آتی ہے روشٹر کو لے کر اور آرکھر کو لے کر وہ ایسی بات کرتا ہے جیسے ہندو پرسط کا ایک نیتہ کرتا ہے آپ سردنا کرسکتے ہیں ایسا ملیا نہیں تھا آزادی کے بعد کم سے کم ایسا ملیا نہیں تھا اتنا برا ملیا نہیں تھا اس لئے ریفارمز نے اپنو ریفارمز کی بات میں کر رہا ہوں اور جو ہندو توا کی جو پوری فورسز کا جو پرگرینشن ہوا ہے جو لاردہ کا جو ایک ایک دکھاوہ تھا بیچ میں جو کھڑا کیا گیا تھا ہمیں وہ جو جیسے جیسے نوچا ہے اس نوچنے کے ساتھ ہی یہ بہت خدرنات ہیں بہت خیانت ہیں اور یقین مانئے یہ ہمارے دیش کو تحس نس کر دیں گی اس پر او بی سی دھلیت آزیواسی نیتاؤں سے بھی میران ہو جائے پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ جیتیے ہاریت اس بھی کیجئے لیکن اپنے سوال کو اجڈیٹ کیجئے اور ہارنے کے ہارنے کا رسک لے کر بھی آپ صحیح قدم پر کھڑے لئے صحیح پوزیشن پر کھڑے لئے اگر آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے مہت مشکل ہو جائے گا کیونکی سی دھلیت میں سچ کا پکت لبرا ہے انہیں چبتوں کے ساتھ بہت 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 بہت